اسلام علیکم منڈی بھاہدین میں دو مختلف واقعات میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص جان بھاک جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے کیر باوہ کا ریاض احمد جو کہ لوڈڈ رکشہ جو ہے وہ چلاتا تھا مرالہ سے اپنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا کہ رستے میں نامعلوم مسلح افرادنے سے رکنے کا اشارہ کیا جو کہ یہ رکا نہیں تو انہوں نے اسی طرح اس پر فائر کر دیئے جس کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گیا جس کو ڈی ایچ کی اسپتال منڈی بھاہدین منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نال آتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا ریاض احمد کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ چھے بچوں کا باپ تھا جس میں دو بیٹی اور چار بیٹیاں اس کے شامل ہیں یہ کی خبر جب اس قوم میں پہنچی تو یہاں پہ ہر آنکھ جو ہے وہ عشقبار دکھائی دی گھر والے جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے نہ یہ ڈکیٹی کا معاملہ جو ہے وہ لگ رہا تھا پولیس سے جب ہماری اس معاملے پر بات ہوئی ہے تو ایسا جو تھانا سیول لائن یہ کہنا تھا سابر حسین کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈکیٹی کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو موبائل کسی نے چھینا اور نہ ان سے جو ہے ان کی تلاشی جو ہے وہ لی گئی تو اس حوالے سے ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے اور ان کے ملزمان جو ہے ان کے لیے بھی مختلف جہاں پہ ناکبندی کی گئی ہے ملزمان جو ہے ان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا دوسرا واقعہ جو ہے وہ رسول کے قریب جو ہے وہ پیش آیا ہے جہاں پہ ایک پولیس ایلکار جو کہ سرگودہ کا رہشی تھا اور اس کی راول پین� وہ ڈیوٹی تھی موٹ سائیکل پہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا کہ وہاں پہ نامعلوم افراد نے سے روک کر تلاشی لی اور اس کو گولی مار دی جس سے اس کی ٹانگ جو ہے وہ شدید زخمی ہوئی جس کو ڈی ایچ کی اسپطال منڈی بہاودین منتقل کیا گیا جس کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جاری ہے ان دونوں واقعات کے بعد دی پیو منڈی بہاودین احمد مہیدین نے ان دونوں واقعات کی رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہے سخت نو مکبندی کر دی گئی ہے اور ملزمان جو ہے ان کو جل سے جل جو ہے گرفتار کرنے کے احقامات جو ہے مدیئے گئے ہیں مختار بس گیا رکشہ لے گیا منڈی اور سمان سی بھی مرانے دا کہ واپس کاروں مرڈا ہے بس ان کے بندے دس ہے کہ ٹیلی فون کی پیس پہنچ گیا سیاتھ پر ایسے گیا ختم ہو گیا دو بیٹھے ہیں چار بیٹی ہے ایک پیسے آیا تھوڑے پرس چھوڑے کارڈنے دو گزار ہے جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں ساڈے کار ساتھ آٹھ ہزار پی ہے پیچھے چھپایا ہے جو ہمیں دوبے باشے ہمیں اللہ اندار مپائل ویرہ ملی گیا تھا جی آرسی میرے بھی انہوں نے پیسے کڑے پیر کرتا ہے جی کال چلی چلی تو سب سے پہلے میں موقع پر پانچا ہوں مقتول کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کے پاس تھا پیسے اور موبائل وغیرہ کوئی چیز لے کے نہیں گئے یہ دیکیٹی کا نہیں ہے یہ رکشے کے آگے جو شیشہ ہوتا ہے اسے کراس کر کے سامنے سے پیر آیا ہے تو ہم تمام موقع سے شبائد وغیرہ کٹے کر لیے اور دن رات جو ہے ہماری ایکسپارٹس ٹیم ہیں آئی ٹی بغیرہ باقی جو پی ایف ایسے تمام ٹیم ہیں جو اس پر برک کر رہی ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ کل سے ادھر ہی ہیں اور شبائد اکٹے کر رہے ہیں اس پر برکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ جل 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 اس مقدمہ کو حقائق پر یکسو کریں گے جو ملزمان ہیں ان کو کیفریک ابتار تک پہنچائے گے انشاءاللہ